سب یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ فنینشل ایکشن ٹاس فورس جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیول پر خاص طور پر جب پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان میں پڑ گئی ہے خاص طور پر جب ٹرمپ کی ایک نئی پالیسی آئی ہے اس خطے کے حوالے سے اس کے بعد سے یہ نیا بیانیاں کہ اب دنیا پاکستان کے اگینسٹ ہو گئی ہے یا ہم خود جو ہے وہ صدرنا نہیں چاہتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر یہ امریکہ کا جو نیو گریٹ گیم ہے خطے میں اس کے مقاسد کے حصول کے لیے ایک مربوط حقبت امریکہ نے اپنائی تھی اور اس کا شروع ہوا خاص طور سے جب آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں گئی تھے یہ حکومت اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بائیس اگست کو جبکہ پاکستان کا ایکسٹرنل سیکٹر بلکل کرائسس میں آگیا تھا اور وہ اس لیے آیا تھا کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط ہمارے ساتھ رکھی تھیں بڑھائیں تو ہماری برامدات گر گئیں تو پہلے ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کو جو ہے پریشر میں لائے گیا ہماری ریزرز گرنے شروع ہے اس وقت ڈرم صاحب آئے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک بیان دیا اب وہ ایک سنجیدہ صورت تھی کہ ہمارے جو تمام سیاستدان اور ادارے تھے مستر جوڑ کر بیٹھتے ادھنا اب اس صورت سے کیسے نکلیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اسی کے ساتھ ہی اداروں میں ٹکراو شروع ہوا سیاسی افراد تفریح شروع ہوئی الزام تراشی شروع ہوئی اور پنامہ پنامہ کرنے لگے باقی تمام چیزیں پیچھے چلی گئے اب جو چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا کیا ہے یہ جب تک نہیں سمجھیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے کیا چاہتا ہے سر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں کوئی غیر مستحقم کیا جائے جس میں پاکستان اور افغانستان ہیں اس کے کئی فائدے ہیں امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ افغانستان سے وہ اپنی فوجیں نکالنا نہیں چاہتا یہ تو کلیہ ہے نا اگر پاکستان کو غیر مستحقم کرتا ہے دہشتگردی فروغ پاتی ہے تو اس کو ایک موقع ملے گا کہ ہم تو افغانستان سے اب جا نہیں سکتے یہ تو حالات خراب ہو گئے تو اس کا تو ایک ڈائریکٹ فائدہ جو ہے امریکہ تو افغانستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی امریکہ کو سوٹ کرتی ہے اس کے مفادات کو سوٹ کرتی ہے بلکل اور پاکستان میری اور میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ امریکہ کا ایک دانشفر نون چونکس کی اس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اپنی پالیشیوں سے پاکستان میں انتہا پسندی کو ہوا دیتا ہے آپ تو خود ایکسٹریمزم یہاں کرا رہے ہیں خطے کو غیر مستحقم کر رہے ہیں تو سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے اس مقصد کے لیے وہ آپ کی معیست کو جو ہے کمزور کر رہے ہیں آپ کے ملک کو عدم استحقام کر رہے ہیں ہمیں ایک دنیا کے سامنے ایک دہشت ملک پیش کر رہے ہیں ہماری ساکھ خراب کر رہے ہیں مگر ایک اور مقصد بڑا اہم ہے ایک تو ہے اپنی فوجی افغانستان میں رکھیں ایک ہی ہے کہ بھارت کو خوش لیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی حافظ سعید جن کے اوپر وہ اجزام لگاتا ہے ممبئی کے اٹیکس کا حالانکہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو ان کا نام سپیسیفیکل ہی دیا گیا اور پاکستان نے جب موشن آئی اس کے بعد پاکستان نے ان کے احساسے فریز کر کے اس کو خبزیں بھی لے لیا پریسیڈل آرڈینس آیا تو یہ تو اس کے بعد تو اخلاقی جوازی ختم ہو گیا تھا لیکن بھارت کو خوش کیا اور آپ کو پتہ کہ عالمی اداروں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ حافظ سعید کی جو ادارے ہیں انہوں نے ماضی میں پاکستان میں سعبادی شعبے میں جو خدمات کی تھی تو دنیا بھر میں اس کا اعترد تو جب آپ یہ کہتے ہیں ان پر الزام بھی نہیں ہے بمبئی کے اٹیکس جو ہے اس پر بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہے اس کے باوجود اگر آپ نے کیا تو پاکستان میں ان کی جو سماجی خدمات ختم ہوئی تو یہاں بھی اہ وہ ہے عوام میں اعتماد کا بہراد بھی ہوگا اور انتہا پسندگوں بھی فروغ ملے گا تو ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے جو کیونکہ نیو گریڈ گیم کا حصہ ہے امریکہ نے یہ ڈراما رچائے ہے ویسٹر ممالک کے ساتھ ملکے جس میں برطانیہ فرانس اور جرمنی شاہد کراردار تو امریکہ ہی لایا تھا اس کو سپورٹ کیا تھا برطانیہ نے پھر فرانس بھی آ گیا پھر دوسر ممالک بھی آ گئے لیکن سر ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ جن پر تکیا تھا انہوں نے سپورٹ ہمیں نہیں کیا اس طرح سپورٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا اور اندہ فیس و فیٹ جیسے یہ چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ پیس ریلیز کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں کہ کس ملک نے کس کو فیور کیا اور کون کس کے اگینسٹ ہوا لیکن جس طرح سے مفتر اسمہیل سبت آ رہے ہیں کہ جون میں شاید پاکستان کو بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے فیلال نئے ایکشن پلان پر ہمیں عمل درامت کرنا ہے ایف ٹی ایف دیکھے گا کہ ہم نے عمل درامت کیا یا نہیں کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ خطرناک چیزیں ہو جائیں گی تو سر اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اتحادیوں نے بھی ہمیں سپورٹ اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا کیا ہمارے اتحادی بھی آ یو ایس کے پریشر میں آگئے دیکھیں بات یہ تھی کہ آپ کی اگر اپنی معیشت کمزور ہے آپ کے ملک میں افراد تفریح ہے تو آپ نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ جو پاکستان کا اس سال ہے چائنہ کے پیسے آنے کے باوجود پچھلے سال سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں تو یہ جو صورتحال آئی ہے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلیک لسٹ والی جو بات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو جب تک دہشتگردے کی جنگ میں پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے اس وقت تک وہ پاکستان کو کمزور کرتا رہے گا مگر تبا نہیں کرے گا تو ہمیں اس چکر سے بھار نکل کے پاکستان کے تمام ریاست اداروں کو حکومت کو سب کوئی بیٹھ کے سوچنا ہے کہ امریکہ کے مقاصد تو یہ بڑے کلیر ہیں تو دہشتگردی کی جنگ میں جب پاکستان کی مدد کی ضرورت کم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آپ پوری قربان بھی کر دیں ملک کو مگر امریکہ پھر بھی تو امریکہ کے سر یہ کیسی مدد ہے وہ اس کا پاکستان کیسا اتحادی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہے اس کو کمزور بھی کرنا چاہتا ہے اور اپنے مفادات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ کس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ڈبل گیم ہیں وہ ٹرپل گیم یہاں کھیل رہے ہیں کہ یہاں پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہے پاکستان کو کمزور بھی کر رہا ہے پاکستان کے دشمن ملک کو فائننس بھی کرتا ہے وہاں پوجیکس بھی دیتا ہے انہیں ایکسیس بھی دیتا ہے مخلف انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور اب تو وہ بھارت نے بھی ایکسیس دے دیا ہے کہ وہ ان کی بیسیس پر جا سکتا ہے امریکہ تو سر یہ کس طرح کی ٹرپل گیم ہے امریکہ کی تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہے پاکستان کے دشمنوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے انہیں سٹرونگ کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے دیکھئے انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے بھارت کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدہ ہے ہم بھارت کو خطے میں بالا دستی دلانا چاہتے ہیں ہم افغانستان میں بھارت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو بھی کنٹرول کر رہے اور تین پہ بھی نظر رکھے امریکہ نے واضح کر دیا دوہزار چھے کے بعد سے ہم اس کو یہاں نامانے امریکہ نے کہا آپ ہمارے پارٹنر ہیں وارن ٹیرر میں اور بھارت ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے تو یہ جب تک ہماری حکومت کو پتا ہے لیکن جب تک وہ کلیر بات نہیں کریں گے امریکہ کے اور پاکستان کے مفادات ٹکرا رہے ہیں اور امریکہ کے اور بھارت کے جو مفادات ہیں وہ یقصہ ہیں تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اس طرح جو خطے میں ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی کو فروغ دینا ہے پاکستان کو یہ ساکھ کو خراب کرنا ہے تاکہ یہ خطے میں جو ہے وہ انسٹیبلیٹی رہے اور حضرتان میں فوجیے رکھنے کا جواز مجھے سر وفاقی وضیح داخلہ ایسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جو ہم اقدامات ہم نے کیے وہ قومی مفاد میں ہیں تو جو بدعتمادی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس سے دہشتگر سٹرونگوں کے انہیں فائدہ ہوگا ہم دونے اتحادیوں کو نقصان ہوگا تو پاکستان تو ابھی بھی چلنا چاہتا ہے آرمی چیف نے کہا پاکستان کے آئیسٹ آفس سے ہی آواز آ چکی ہے وزیراعظم نے کہا ہے لیکن امریکہ ابھی بھی اس چیز کو انڈسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں اور آپ نے کہا کہ ایک پیچ پر جب تک نہیں آئیں گے معاملہ نہیں چل پائے گا تو وہ ایک پیچ کیسے آئے گا اس پر کے بعد بات کریں گے اور سر اس پر بھی ہم بات کریں گے جو آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے اتحادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے تو ہم نے ہمارا جو ایکشن پلان بناتا تھا سر نیشنل ایکشن پلان بیس نکاتی اس پر ہم نے عمل درامت نہیں کیا تو سر اگر اس پر عمل درامت نہیں کیا تو یہ ایف ای ٹی ایف کا جو بیس نکاتی اس کا بھی اگر آ جاتا ہے پلان بیس نکاتی گیارہ جیسڈکشن تو پہلے ہی ہیں تو اس پر ہم کیسے عمل درامت کریں گے تو ہمارا یہ جو مسئلہ تھا یہ حکومت پاکستان کو یہ کہنا بند کر دینا چاہیے کہ آپ نے ناکامی کا ملبان اڈالے حقائق کو تسلیم کریں ہمیں ہمارے گردے گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے آپ نیوکلر پاور ہیں دنیا کی آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہیں اسٹریٹیٹریک لوکیشن ہے چائنا یہاں پہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہی ہے ایک سیچویشن بن رہی ہے امریکہ کو اور بھارت کو چودرہت دلانی ہے اس کے لیے ان کی ہے نیو گریٹ گیم اس نیو گریٹ کے تحت یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ فائنشل ایکشن ٹاس فور میں جو کچھ ڈراما لچائے گیا یہ اس کا حصہ تھا تو ہمیں تو پاکستان کے تمام ادارے ریاست ادارے حکومتیں صوبائی حکومتیں سیاست دان ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے تھا کہ یہ نیو گریٹ گیم کے تحت یہ ہو رہا ہے لیکن سیر اپنا جو گھر ٹھیک کرنا تھا وہ بھی تو ہم نے نہیں کیا تو ہم یہ یہ تو ہم کٹیسائز کر سکتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف ہے ان کا ایک ایجنٹا ہے ان کی ایک گیم ہے ان کا کوئس آف ایکشن ہے وہ کر رہے ہیں اور جو کہ غلط کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنا گھر بھی تو ٹھیک نہیں کیا نا سر اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھئے آپ نے بالکل ایک ہم فیس ٹو میں آپ آ گئے ہیں صرف اس میں جو ایک اضافہ کر لوں کہ ایک آپ کا اسلامی برادر ملک ایران ہے جو ماضی میں آپ کی مدد کرتا رہا اب اس نے چاہ بھار پورٹ انڈیا کے حوالے کر دی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کو افغانستان سے آگے سیائے سے تک رسائی نہیں دیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا انہوں نے کہا ایران نے بھارت سے کہا کہ آپ چاہ بھار آئیں چاہ بھار سے کابل تک سڑھ بن گئے ان کو مل گیا تو آپ کے چار جو ممالک ہیں جن کی سردے آپ سے ملتی ہیں تو چین کے علاوہ تینوں پریکٹیکلی آپ کے ساتھ نہیں ہیں کل ایران نے دو اعتراضات پاکستان بھکی ہیں کہ آپ وہ بینکنگ میں ہمارے ساتھ جو کوپریشن ہوں نے تھا اس کا کیا ہوا اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران پاکستان گیس پائیپ لائن ہم نے آپ کے بورڈر تک ڈال دی ہے اب آپ لے اس کو وہ بھی نہیں ہم کر رہے کیونکہ ہم امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا دولر اور اتندار کے لیے آپ امریکہ کے پیشے بھاگ رہے ہیں امریکہ اپنے گیم کے لیے بھارت اور افغانستان کو یوز کر رہا ہے تو وقت یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو تسلیم کریں کہ امریکہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے اور ہمارا جو ہے وہ پریوریٹی کیا ہونی چاہیے جو آپ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اپنا گھر ٹھیک کریں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرنے کے لیے جو اخدامات ضروری ہیں وہ اس سے پاکستان تو جو طاقتور طبقے ہیں وہ متاثر ہوتے وہ نہیں کرنے دیتے سر اپنا گھر کیسے ٹھیک ہوگا دیکھئے ٹیرر فائننسنگ کی بات ایک تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ تو خود ٹیرر فائننسنگ یہاں کرا رہا ہے افغانستان کے طور سوال یہ پیدا تھا کہ اگر آپ کی ایک نومی دستاویزی نہیں ہے اگر آپ کے قوانین کی تحت کالے دھن کو سفید کرنا ممکن ہے آپ کے قوانین کی تحت آپ کے قوانین کی تحت بات کر رہا ہوں چوری کے پیسے کو ڈالر خرید کے بینک میں ایکاؤن میں جمع کر کے بہار بھیجنا ممکن ہے ایک سو گیارہ چار انکم ٹیکس آرڈیننس اور کیا ہوتا ہے ڈی سی ریٹ ایک کروڑ کی پروپرٹی کو آپ دس لاکھ کر رہے ہیں تو میرا کہانا یہ تھا کہ دنیا کو یہ آپ نہ سمجھیں وہ یہ ہم نے جو کیے وہ تو کیے طاقتور طبقے مفاعلات کے تحفظ کے لیے کیونکہ وہ الیکشن میں ہمارے کام آئیں گے امریکہ نے ایک موقع دیکھا کہ ان کے ایکسٹرنل سیکٹر ان کا تباہ ہے پانچ اشاری چار ارب ڈالر کے ہمارے ریزرز گر چکے ہیں اور پاکستان میں لوگوں نے کہنا شروع کیا جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں ورنہ ہم جو ہے بینکرافٹ ہو جائیں گے اس وقت اٹھا کے انہوں نے یہ کر دیا تو کریڈٹ ریٹنگ بھی آپ کی جائے گی نیچے قرضے ملنے بھی مشکل ہوگی اور آئی ایم ایف آپ کو کبھی قرضہ نہیں دے گا جب تک کہ امریکہ سفارش نہیں کرے گا اس کے پاس میجورٹی شیئرز ہیں آپ کی اکنومی کو آپ دیکھیں تو صرف آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ اور یورپ کو ہے چین تو نہیں ہے تو آپ کا ایکسپورٹ کیلئے آپ اُرپے ڈیپینڈنٹ ہیں ریمیٹنسز جو ہیں وہ اسی فیصد جو ہیں امریکہ اور برطانیہ اور سعودی عرب اور یو اے ای چار ممالک ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپورٹ وہاں بھی کر دیا اور اس پیسے کو آپ نے یوز کیا سرمایہ کاری کے بجائے جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے لیے تو یہ جو کھیل سارا آپ کر رہے ہیں تو آپ نے تو اپنے گردن ان کے ہاتھ میں تھوائی دی ہے چین تو آپ کو ایکسپورٹ نہیں لے گا آپ کا تو نیانگا سامان ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں اور اس محولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور امریکہ پر ان حساب نہیں کر رہے کم کر رہے تو آپ ان کے ساتھ میں صرف کیسے اٹھائیں گے ذرا مجھے کوئی سمجھا تو دے تو یہ چیزوں کو جب تک ہماری قومی سلامتی کمیٹی ہماری پارلیمنٹ ہماری صوباری حکومتیں ہمارے ریاستی ادارے اس وقت پاکستان میں مجھے تو آپ نے اچھا کیا ہے کر دیا کچھ ٹی وی پر بھی ڈسکیشن چلنا ہے لیکن یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا ٹرم کو جب بیان آئے تھا تو آنکھیں کھولنے کیلئے ضرورت نہیں تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آدمی اور انہوں نے دھمکی دو مور کا کیا مطلب ہے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنی ان کی شرائط آپ کو ہیں وہ آپ مان بھی لیں آلٹی میٹلی امریکہ نئے پوائنٹس لے کر آئے گا اور وہ تو ماننے کے بعد امپلیمنٹیشن کی وہ مان کر رہا ہے سر بائی سے اگر اس 2017 کو سکرین پر اس وقت چل رہا ہے ڈونر ٹرم نے پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد ساہوٹ ایشن پالیسی آئی اور ٹرم کا نیا بیانیاں جو ہے وہ کھل کر سامنے آگیا ہے ابن 2018 کا آغاز ہوا پہلی جنوری کو اس نے تانہ مارا پاکستان کو کہ جی آپ ہمارے اگینس بات کرتے ہیں آپ یہاں دہشہ گردی کو فروغ دے رہے ہیں تین تیس ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ آپ ہم سے لے چکے ہیں حالانکہ اگر پریکٹیکلی ان ریالیٹی دیکھیں ٹوٹیلیٹی تو پاکستان نے کوئی ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان اٹھا لیا ہے جو سنویسس کے اگینس پیسہ تھا وہ علیدہ ہے جو جانے قربان کی وہ اس کے علیدہ ہے سب بائیس اگر دوہزہ ستہ کو ٹرم صاحب نے کہا کہ دہشہ گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے پاکستان اور اگر ملیٹنس کے خلاف کروائی نہ کی تو نتائج کے لیے تیار ہو جائے تو سر یہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیس اگر دوہزہ سترہ کے بعد سے یہ جو ٹرم کا بیانیاں ہیں یہ مزید اس میں تقویت آ رہی ہے پاکستان کے اگینس گرف زیادہ اس کی وہ مضبوط کر رہا ہے پاکستان کے اگینس یہ بڑی اہم بات یہ جو آپ نے نقاط پڑھے ہیں تو کیا ہمارے ایزاروں کے اس وقت یہ فضل نہیں تھا کہ یہ کیا الزام لگا دیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے خود کیا کرنا ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہمارے مفاد میں بھی ہے ہمارے مفاد میں پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب نائن الیون ہوا تھا تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی مدد کے بغیر ہم کہیں کی نہیں رہیں گے جنگ ہار جائیں گے آج وہ آپ کو دہشتگرد کہہ رہا ہے اتنی قربانیوں کے بعد تو سوال یہ بہت ہے یہ سیچویشن لانے کے آپ خود ذمہ دار ہیں بائیس اگست کے تقریر کے بعد جو نقاط آپ نے پڑھے ہیں پاکستان کے جو لوگ تھے کرتا دھرتا پولیسی میکرز ریاستی ادارے ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے امریکہ جو پریسینڈ بیان دیتا ہے کوئی سڑک پہ چلنے والے آدمی کی تو نہیں تھی وہ جو آج مضبورات نظر آئے ہیں یا آگے چل کے مجھے جون کے بعد جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ جیسے امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت رہے گی وہ ہمیں ڈسٹوائی نہیں ہونے دے گا مگر ہمیں جو ہے وہ اکسنجن ٹینڈ میں رکھے گا لیکن اس کے بعد جب یہ ضرورت ختم ہو جائے گی تو کیا یہ ضرور گرے بلیک لس کو تو ضرور آپ کریں مجھے تو یہ بتائیے کہ امریکہ کے وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے اداروں نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے کہ اگر امریکہ ہماری ریمیٹنسز جو ایٹی پرسنٹ چار ملکوں سے آ رہی ہے کیا انٹی منی لانڈنگ میں ان کے اوپر قبضہ نہیں لگائی جا سکتی دہشتگردی سیاست معیشت تمام پر دسترست رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کانٹرٹر فیننسنگ یا انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے مانٹرنگ یا اور دوسری تمام چیزیں زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں پاکستان کے اگینس کے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں بھیجنے والا کون ہے وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ پیسے کیا کماتا ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تمام چیزیں کس سے ملتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے کہاں کھاتا پیتا ہے کہاں رہتا ہے یہ تمام چیزیں اگر اس سن کی سٹرونگ چیکس انڈ بیلنسز ہوتے ہیں اور وہ پھر مسلمان بھی ہیں اور پھر وہ پاکستانی بھی ہیں اس خطے میں بھی رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سن کی قدغن پاکستان کے اگینس لگ سکتی ہے جون میں جون کے بعد اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھئے آپ بہت ڈرہ رہے ہیں مجھے پہلے میں آپ سے ایس کرتا ہوں کہ یہ حقیقی خطرہ موجود ہے اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے انٹی منی لانڈنگ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں سعودی عرب سے ابھی آپ نے دیکھا حبیب بینک کے اوپر جو بائیس ارب رکا کا جرمانہ ہوا کس چیز پر تھا تو انہوں نے آپ کو وارننگ دے دی ہم آنکے بند کر کے بیٹھیں تو اگر یہ ریمیٹنسز جب آ رہی ہیں ایک سو گیارہ چار بھی ہے انکم ٹیکس آرڈیننس تو ایف بی آر کے چیئر بن نے کہا اس کی وجہ سے ٹیکسوں میں تین ہزار ارب روپے سال کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی گردن تو ان کو بتائی بھی خود آپ خود کہہ رہے ہیں ایک سو گیارہ چار تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اگر آ بھی رہی تھی اس پیسے کو آپ سروایہ کاری میں لے جاتے اور اگر نہیں آتی تو سروایہ کاری نہیں ہوتی مگر اس پیسے کو آپ نے لے گئے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے اور تجارتی خسارہ کیوں بڑھا ہے کہ آئی ایف ایف نے کہا امریکہ کے کہنے سے رائٹنگ میں ہے کہ آپ بلی اور گیس کے نقب بڑھائیں تو جب بلی اور یہ مہایدہ ہوا انیس اگر دوزار تہرہ کا اور چودہ کے بعد سے آپ کی برامدار گری اور دوزار سترہ میں آپ کی اگر پورٹس بڑھیں تو تجارتی خسارہ آسمان پہ پہنچ گیا لیکن یہ آپ نے تو اپنے خود اپنی حرکتوں سے جو ہے اس اپنی سیچویشن میں پاکستان کو لاکے ڈال دیا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹیکسوں بچتوں سے کرنے کے بجائے قرضوں اور نشکاری اور امریکی امداد اور ریمیٹنسی سے لے رہے ہیں تو دنیا کا کون سا ملک ہے جو ٹیکسیں اور قومی بچتوں اور ملکی سرمایہ کاری کو اہمیت نہیں دیتا تو یہ اتنی سنگین صورتحال ہے لیکن چونکہ طاقتور تپکے کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے اس معاملے کو ہم نے دبا دیا ہے سر اگر اگر ریمیٹنسیز پر چیک ان بیلنس آتا ہے کچھ بھی اسنگ کی قدغن لگتی ہے ایف ای ٹی ایف کے پلیٹ فارم سے پاکستان فیز کر پائے گا دیکھیں بات یہ تھی کہ امریکہ یہ پورا قدغن اس فرط تک نہیں لگائے گا جس کا میں نے آپ سے کہا ان کو آپ کی مدد کی ضرورت جب تک ہے وہ جھٹکہ دیں گے آپ کو لیکن تباہ نہیں کریں گے تو جھٹکے تو دے رہا ہے سر وہ کب سے دے رہا ہے جھٹکہ دے رہا ہے تباہ نہیں کریں گے وہ ہی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں وہ جھٹکے لگائیں گے آپ کو جیسی ایک جھٹکہ لگا دیا حبید بینک کا اور الراجی کا کرا کے وہ معاملہ بائی سرب کر کے وہ جھگڑا ڈال گیا یعنی صدرنے کا موقع دے رہا ہے پاکستان کہ اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں ہمیں موقع نہیں دے رہے ہمیں مل لائے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرتے رہیں اس جنگ میں جو ان کی ضرورت ہے اس سے ہمیں اس کو ہمیں محلت مل لئی ہے ہم اس محلت سے فائدہ اٹھانے تو سر یعنی جو میں سمجھا ہوں گی بات سے اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ دو مور دو مور دو مور کا جو اس کا بیانیاں ہے وہ مختلف محضوں پر مختلف اوقات میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے بلا شبہ اور آپ جتنے وہ آج کہہ رہے ہیں اگر اس سے دگنی بھی کر دیں تو آپ کو ماف نہیں کریں گے میں آپ کو بجے بتاؤں 114 income tax ordinance under invoicing record پر ہے over invoicing کالے دھن کو سفید کرنا اور پروپرٹی کو چوری اور رشوت کے پیسے کے سیف ایمیں پروائیڈ کرنا تو جب آپ کی چیزیں آپ نے انسٹیوٹیشلائز کر دیں ایک تو قانون نہیں ہے دوسرے جو قانون ہیں اس پر عمل درامت نہیں جو آپ نے ریفر کیا نیکشن ایکشن پلان اس پر عمل درامت تو انہوں نے جو الزام لگایا امریکہ نے یہ کہایا یا تو قانون آپ کے کمزور ہیں آپ عمل درامت بھی نہیں کرتے ان کے جو الزامات ہیں کیا انٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر ٹیررزم دوسرے فائننسنگ یہ تین کی میں آپ دہشتگردی خود کرانے ہیں کل ادم جماعتیں بھی ہیں یہ چونسٹھ اٹھ سٹھ کل ادم جماعتیں جو نیکٹا نے اپنی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے اساسے بھی آپ نے فریز کرنے ہیں ان کی مومنٹ پر بھی بین لگانا ہے یہ کل ادم جماعتوں ان کے تانے بانے سیاسی جماعتوں سے ہی ملتے ہیں کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے وہ جلسے بھی کر رہا ہے وہ تمام چیزیں تو دنیا کو یہ نظر بھی آ رہا ہے نا سر تو اس کا آپ کیا کیا نہیں دیکھیں نا وہ حافظ سعید کا تو کوئی بھی آت دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے سر باقی جو ہے باقی نہیں تو اب دیکھیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے پاکستان کو لسٹ دی ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں بتائی امریکہ نے ایسے لوگوں کی لسٹ پاکستان کے حوالے کی بھی ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو قربان بھی کر دیں گے تو جو ان کی بنیادی خطے میں ہے کہ بھارت کو بالدستی ہمیں کمزور کرنا تو وہ پھر بھی آپ کو نہیں بخشیں گے اس کے لیے ہمارا بڑا عام ہے کہ امریکہ پہ ہم اپنا انحصار کم کر کے اپنی ایمیج بہتر بنا کے اپنے پڑوسی چین اور ایران اور ٹرکی ان لوگوں سے اتنے گہرے تعلقات کریں کہ وہ آپ کو بچائیں یہ نہ ہو کہ آپ ایران کو بھی دشمن کر لیں تو چین کہہ گا انویسمنٹ میں نے کر دیا موسیقی